بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون کا نام کورونا میں گھر کی اثر نوش شرازہ بن دی مضمون نگار جنابوریا مقبول جان آواز و پیشکش انس نرولوی مدتو بعد انسانی زندگی میں تہراؤ سکوت اور خاموشی کا ایک خسن لوت آیا ہے وہ جو روز مرہ کی تیز رفتاری کے عادی تھے جن کے شیدیول میں فرصت نام کی کوئی گھری نہ تھی ٹریفک کے ہنگاموں پر سیخ پا ہوتے ہوئے ہر کسی سے معاملہ تیہ کرتے گفتگو کرتے یا سر پٹھول کرتے لیکن پورا دن اسی ادھرپن میں گزار کر رات کو تھکھار کر اپنے بستر پر دراز ہو جاتے الارام لگاتے اور پھر اگلے دن صبح صویرے سے ہی اسی مصروفیت میں جھٹ جاتے گجشتہ تیر ماہ سے بڑے شہروں کے نشے کے عادی ان باسیوں کی زندگیاں اب جیسے بالکل رکھ سے گئی ہیں وہ گھر جہاں دیل سے لوٹنے کے لیے وہ سو سو بہانے تلاش کرتے تھے دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے کوئی اچھی فلم دیکھنے چلے گئے کسی کافی شاپ یا پب میں وقت گزار لیا اور رات گئے دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئے اب گھر ان آزاد پرندوں کا مسکن بن جکا ہے جس خاندانی نظام کی بنیادوں کو توڑنے کی کوشش ایک سو سال سے جاری تھی کورونا کے خوف نے اس بکھرتے ٹوٹتے ادارے کو پھر سے جورنا شروع کر دیا ہے لیکن اس واپسی کے سفر میں جس شخصیت کا بچ دھرام سے ٹوٹا ہے وہ جدید کارپورہ تہذیب کی روح روان اور مرکز نگاہ پیشاور خاتون یعنی کی پروفیسنل وومن ہے کورونا کے زوردال ڈھکے نے جب اس عورت کو گھر کے ماحول میں واپس بھیجا تو گھر کے افراد پر حیرت کے جہان کھل گئے بچوں کو ماں شوہروں کو بیویاں بھائیوں کو بہنے اور والدین کو بیٹیاں ہستی مسکراتی زندگی میں رنگ بھرتی اپنے ارد گلد نظر آنے لگی صدیوں سے انسان جس زندگی میں جی رہا تھا وہ ایسی ہی خوشگوار تو تھی مرد کا تعلق بیرونی دنیا سے تھا جہاں وہ دن رات محنت مشقت کر کے گھر والوں کے لئے آسائش خریدتا تھا اور عورت اس آسائش کو اپنے حسن انتظام سے گھر کے سکون خوراک اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے لے کر بزرگوں کی دیکھ بھل تک سب عمور پر خرچ کرتی یہ وہ قدیم گھرانے تھے جہاں سے بو علی سینہ ابن الحیسم فارابی رومی اقبال میر غالب آئنسٹین فرادی بیدی منتوں قائد عظم اور گھانڈی سے لے کر صرف پچاس سال پہلے تک کہ عظیم اور کامیاب انسان ان ماہوں نے تراش کر پوری دنیا کو تحفے میں دیئے تھے اس خاتون خانہ کو گھر کے تصور میں مرکزی حیثیت حاصل تھی جدید کارپورے تہذیب نے اسے وہاں سے اکھارا اور پیشاور زندگی کی دور میں مرد کے شانہ بشانہ لاکر کھڑا کر دیا اس اچانک تبدیلی کے نتیجے میں وہ بچے کس کی سپڑ ہوئے ان کی تربیت کس نے کی ان کی جذباتی مسائل نفسیاتی الجنوں کو کس نے حل کیا یہ بہت بڑا سوال تھا جس کا حل گجشتہ ایک سو سال کی جدید تہذیب نے لا تعداد اداد قائم کر کے جس کی دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور وہ ایک ادارے یعنی گھر کی بنیاد رکھتی ہے ایک مرکز محبت و تربیت کا آغاز کرتی ہے اس پیشاور زندگی کی مسروف عورت کو اپنی شادی کی لذتوں سے آشنا ہونے کے لیے اتنے ہی دن ملتے ہیں جتنی چھٹیاں اس کے کریڈٹ میں ہوتی ہیں وہ ان ایام کو گھر پر گزاری یا کہیں ہنیمون منانے چلی جائیں اور پھر اپنی اب باقی مسروف زندگی میں ان چند دنوں کی تصاویر والے آلبم کو دیکھ کر دل بہلاتی رہے آنسو بہاتی رہے اور افسوس کرتی رہے کہ اب تو اتنی فرصت بھی میسر نہیں کہ آدمی اپنے لیے چند لمحی نکال سکے اس خاتون خانہ کو ایک پیشاور خاتون بنانے کے لیے اور اسے خاندان نظام کے الجنو اور ذمہ داریوں سے دور کرنے کے لیے پورا احتمام کیا گیا یہ پائلوت خاتون بزنس ایزیوکیٹر عورت عام اسکول ٹیچر یا نرس شادی کے بندن میں بندنے کے بعد جب ماں بنتی ہے تو اس کی اولاد کی پرورش کے ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے لا تعداد ادارے موجود ہیں وہ اپنے نومالور بچے کو بیبی سینٹر کے حوالے کر سکتی ہے دیکیئر سینٹر میں چھوڑ سکتی ہے یا اپنے ہی دفتر میں ایک علاقہ مخصوص کر سکتی ہے جہاں اسی جیسی ورکنگ وومن کے بچے وقت تو گزارتے ہیں ان بچوں میں اگر ماں سے الہدگی یا عارضی دوری کی وجہ سے جذباتی یا نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو گزشتہ پچاس سالوں میں بچوں کے نفسیاتی معالی جن کے ایک کثیر تعداد موجود ہیں جن کا رسک ہی اسی وجہ سے چلتا ہے کہ ماں نوکریہ کرتی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ کامیاب ہونے کی دور ہی ایسی ہے جس میں وقت کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے اسی لئے پیشے کو قربان نہیں کیا جا سکتا اس پر دوسرے امور تو نچھاور کیے جا سکتے ہیں گھر کے دیگر افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے گھر کا کیچن باورچی خانہ جو کبھی خاتن کی سلطنت ہوا کرتا تھا وہاں اب امیر گھروں میں تو کھانے پکانے والے آ جاتے ہیں اور یہ امیر گھر بھی صرف غریب ملکوں میں ہوتے ہیں یوروپ اور امریکہ میں تو کھانا پکانے والوں کا ملنا خواب ہے جس کی تعبیر ممکن نہیں ہوتی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اور وقت کا شاندار استعمال کرنے کے لئے فاست پھوڈ کے ریسٹارانت مغرب سے مشرق تک ہر ملک میں پھیلا دیے گئے ہیں برگر پیزا چکن روست وغیرہ ایک عورت خود بھی فاست پھوڈ ہاتھ میں لیتی ہے اور ساتھ بیتھے میاں کو بھی دیتی ہے اور دونوں اپنے اپنے دفاتیر جاتے ہوئے یہ فوری خوراک کھانے کے بعد کام میں لگ جاتے ہیں لاندریل درائی کلینز وغیرہ کی سرویسیز نے عورت کے سر سے ایک اور بوجھ اتار دیا ہے درزی سے دیزائن تک کا ایک لمبا سفر ہے جو دنیا کے ہر ملک نے تے کیا ہے اور عورت کے ہاتھ سے کروشیاں سوئی دھاگا اور سلائن مشین چھین کر ایک مکمل شعبے کا آگاز کیا جو اب دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور آج دنیا کے لا تعداد گھڑوں سے سلائن مشین جیسی فرسودہ چیزیں گائب ہو چکی ہیں جو عورت کو عہد غلامی کی یاد دلاتی تھی صدیوں سے عام بیماریوں کے لیے جو گھریلوں نسخے سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے اور گھر کے ہر فرد کو بہت کم داکتر یا حکیم کے پاس جانا پرتا تھا ان کی جگہ اب قدم نسخے بتانے والے ماہرین آ چکے ہیں جو روزانہ ٹی وی پر یہ سب بتاتے ہیں بچے کے رجحان کا مطالعہ کرنے اور اس کے کیجئر کی پلاننگ کرنے کے لیے مشاورت کے ماہرین کی دکانیں آباد ہو چکی ہیں خاندان کی صحت کے لیے جو خاتون خانہ تیار کیا کرتی تھی اب اس بھاری بوجھ سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے اس کی جگہ تو ماہرین غزائیت آ چکے ہیں جو کلوریز چارٹ کے مطابق غزائیں تجویز کرتے ہیں بروہوں کے مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹرز ہیں ان کے کلب ہیں اور اگر بہو یا بیتا گھر سے نکال دے تو بستر کی چادر اور تکیہ سے لے کر ڈرائنگ روم کی زبائش تک ہر کام اب خاتون کی سلطنت سے نکل کر بے شمار شعبوں کے ماہرین کے پانس چلا گیا ہے اس ایک خاتون خانہ کو مرکز خاندان کی حیثیت سے نکال کر مرکز وساط دنیا بنانے کے لیے درجنوں ادارے بنائے گئے ہیں اور اتنے ہی پیشے وجود میں آئے ہیں اس لائف اسٹائل کا عورت پر ایک اور کاریوار یہ ہے کہ ان سب کی پرموشن اسی طرز زندگی کو اختیار کرنے کے لیے عورت کو ہی ہتھیار بنایا گیا اس کی خوبصورتی کی چکا چون کے گرد اشتہارات اور میڈیا کی دنیا آباد کی گئی اس چکا چون میں اس بیچاری کی آنکھیں ایسی چلیائیں کہ انیس سال کی عمر میں وہ محبت کے گیت سنتی اور محبت کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھتی لیکن اسے اپنے پیشاورانہ مقاصد اور آگے برنے کی دور میں الجا کر اسے ایک کامیاب پائلٹ ڈاکٹر استاز بزنس وومن کے میڈل سے ہراستہ کر دیا گیا اور اس سے ایک کامیاب لازوال ماں شاندر محبوبہ بیوی محبت کرنے والی بہن اور خاندان پر نیچھاور ہونے والی بیٹی کے میڈل سے محروم کر دیا گیا ہے گجشتہ تین ماہ سے عورت کا یہ بازار خسن بد پڑا ہے کاش اس دوران کسی کو واپس لوٹنے کا مکمل راستہ مل جائے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ڈبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بولیں